بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹرینڈز آج ہم سالو کریں گے ایکسرسائز 2.2 ایکسرسائز 2.2 میں وہ کہتے ہیں کہ فوائنٹ دی کیو بروٹ تو کیو بروٹ فوائنٹ کرنا ہے سٹرینڈز تو اس سے پہلے ہم نے کیو بروٹ آف یونیٹی کا پروف دیکھا تھا تو اسی کو یوز کرتے ہوئے ہم کیو بروٹ کو آج فوائنٹ کریں گے question number 1 ہے سٹرینڈز جس میں وہ کہتا ہے کہ فوائنٹ دی کیو بروٹ آف 8 تو 8 کا ہم نے کیو بروٹ فوائنٹ کرنا ہے تو کیو بروٹ فوائنٹ کرتے ہیں سٹرینڈز تو سب سے پہلے ہم لکھ لیتے ہیں سٹرینڈز let x b d کیو بروٹ آف کیو بروٹ آف 8 ٹھیک ہے x بھی دی کیو بروٹ آف 8 x کیا ہے جی 8 کا کیو بروٹ ہے تو اس کو ہم فردر سٹرینڈز لکھ سکتے ہیں x equal to 8 کا کیو بروٹ کیو بروٹ کو کینسل کرنے کے لیے دونوں طرف سٹرینڈز کے لیے لیتے ہیں ٹیکنگ کیو بروٹ سٹرینڈز کیو بروٹ آف 9 کی پاور 1 بائی 3 whole کیوں بن جائے گا سٹرینٹس یہ 3 اور یہ 3 cancel ہو جائیں گے سٹرینٹس تو ہمارے پاس remaining سٹرینٹس x کی پاور 3 equal to 8 فردر اگر سٹرینٹس ہم اس کو simplify کر لیں تو یہ ہمارے پاس بن جائے گا x cube as it is یہ plus 8 ہے equal کے دوسری جانب shift کریں گے تو یہ minus کا 8 بن جائے گا equal to 0 اس کو further simplify کر رہتے ہیں سٹرینٹس x cube minus 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 کا cube equal to 0 تو سٹرینٹس یہ ہمارے پاس ایک فارمولا آگیا a cube minus b cube یہ والا فارمولا ہوتا ہے سٹرینٹس ہمارے پاس a cube minus b cube جس کو جب ہم open کرتے ہیں تو یہ آجاتا ہے first term a minus second term b into first term کا square first term ہے a کا square plus second term b ہے تو b کا square plus first term a into second term b ٹھیک ہے جب یہاں پہ minus وڑا ہوگا تو یہاں پہ پہلے a minus b ہو جائے گا اور باقی والی ساری termوں کے ساتھ کیا جائے گا plus کا sign آئے گا تو اس فارمولے کے مطابق اس کو ہم سٹرینٹس open کر لیتے ہیں تو open کرتے ہیں تو یہ مارے پاس یہاں پہ first term x ہے second term 2 ہے تو x minus 2 آ جائے گا into first term کا square تو first term x ہے تو x کا square plus second term کا square تو first term 2 ہے تو 2 کا square plus first term first term strength یہاں پہ x ہے اور second term کے 2 equal to zero فردر اگر اس کو سٹرینٹس simplify کیا جائے تو یہاں جائے گا x minus 2 into x کا square plus 2 کا square 4 ہو جائے گا سٹرینٹس plus 2 کو x سے multiply کیا 2x equal to zero فردر اگر اسٹرینٹس اس کو simplify کریں تو یہ مارے پاس آ جائے گا اس کو ہم separate کر کے دونوں کو zero کے equal put کر لیتے ہیں x minus 2 equal to zero آ جائے گا x square plus 4x plus 2x اس کو ترتیب سے بھی لکھ لیں گے اور یہ equal to zero آ جائے گا تو separate کر کے ہم لکھ لیتے ہیں x minus 2 equal to zero اور دوسرا ہے ہمارے پاس strength x square plus 2x plus 4 equal to zero تو جیسٹرینٹس ہم نے یہاں پہ کیا کر لیا ہے x minus 2 کو equal to zero put کر لیا اور x square plus 2x plus 4 کو rearrange کر کے equal to zero put کر لیا ہے فردر اس کو اگر strength ہم simplify کرتے ہیں تو x یہ minus 2 equal کے دوسری جانب جائے گا تو plus کا 2 بن جائے گا تو یہ ہمارے پاس ایک روٹ آ گیا اس کا فردر اگر اس کو simplify کریں strength تو یہاں پہ ہم اس کو factorization نہیں کر سکتے تو اس کے اوپر ہم use کریں گے quadratic formula تو quadratic formula apply کر لیتے ہیں تو quadratic formula apply کرنے سے پہلے جو x square کا coefficient ہوتا ہے وہ a کی value ہوتی ہے جو x کا coefficient ہوگا وہ b کی value ہوگی اور جو constant term ہوگی وہ c کی value ہوگی تو یہاں پہ a کی value آ جائے گی one کیونکہ x کا coefficient one ہے اور x square کا sorry coefficient one ہے اور یہاں پہ x کا coefficient 2 ہے تو b کی value 2 آ جائے گی constant term c کی value ہوتی ہے اور یہاں پہ 4 accounts ہیں یہاں پہ apply کرتے ہیں strength quadratic formula تو quadratic formula ہاتا ہے x is equal to minus b plus minus square root b کا square minus 4 ac divided by 2a further اگر strength ہم اس کو simplify کریں تو یہاں جائے گا x کا square minus b کی جگہ پہ اس کی value 2 plus minus square root minus b کا square تو b کی value ہے 2 تو 2 کا square ہو جائے گا minus 4 as it is a کی place پہ اس کی value 1 c کی place پہ اس کی values transfer کر لیتے ہیں 4 divided by 2 into a کی place پہ اس کی value 1 just transfer لے لیا minus 1 plus minus square root minus 3 divided by 2 آ جائے گا یہ 2 اور یہ 2 strength cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس آگیا یہاں سے x is equal to minus 1 plus minus square root minus 3 اس کو strength ہم ایک بار plus کر کے لکھ لیں گے اور ایک بار اس کو minus کر کے لکھ لیں گے جب strength ہم اس کو plus کر کے لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس omega بن جائے گا اور جب minus کر کے لکھیں گے تو یہ omega square بن جائے گا تو یہاں پہ plus کر کے پہلے لکھ لیتے ہیں strength اس کو تو plus کر کے لکھ لیں گے یہ بن جائے گا minus 1 plus square root minus 3 یہ equal آ جائے گا ہمارے پاس 2 omega کے اور جب اسے ہم strength minus کر کے لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا minus 1 minus square root minus 3 یہ مارے پاس آجائے گا strength 2 omega square کے equal یہ تھا question مارے پاس question number 1 اس کا part number 1 جس کے مارے پاس 3 root x is equal to 2 2 omega is equal to minus 1 plus square root minus 3 2 mega square is equal to minus 1 minus into square root minus